یہ تو ناظرین آج شرادی پال کی شو میں صحافی اسد تور جو ہیں ان کا پہلا انٹرویو تھا ازادی کے بعد مطلب ان کو ریسٹ کر لیا گیا تھا اور انہوں نے ساری اپنے ساتھ ہونے والی روضات بیان کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پھر اس پہ بات کر دیئے جب ایف آئی کے نوٹسز آپ کو ملے تھے تو اس پہ الزام یہ تھا کہ آپ نے ججز کے خلاف مہم چلائیے اور آپ دو مرتبہ ایف آئی کے سامنے پیش بھی ہوئے تفتیش کے لئے تو کیا اس وقت آپ تعاون نہیں کر رہے تھے اس وجہ سے آپ کو گرفتار کیا یا کوئی اور وجہ آپ کو لگتا ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایف آئی والوں کے پاس کوئی کوسچن نہیں تھا میرے لئے کوئی ساتھ آٹھ گھنٹے آپ وہاں پہ تھے جی آٹھ گھنٹے میں رہا اور اس آٹھ گھنٹے میں کوسچنز یہ تھے کہ جو آپ کر رہے ہیں جی کیوں کر رہے ہیں جس کا مجھ سے جواب مانگو تو اسی وقت اس کمرے میں چھے لوگ موجود تھے شہزاد صاحب ان میں سے تین لوگوں نے اپنے موبائلوں پر میرے وی لاغ کھول کے سننے شروع کر دی گئے اور ایک بندے نے اپنے کمپیوٹر پر میرا ٹویٹر ہینڈل کھولا اور اس پر نام لکھ کے ایک عدالتی شخصیت کا ٹویٹ سرچ کرنے شروع کر دی گئے اور پھر وہ دوسرا اس کو بتا رہا اچھا ہے یہ والے کا سکرین شارٹ لے لو یہ والے کا سکرین شارٹ لے لو تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا آپ اب بل رہا کہ ادھر بیٹھ کے میرے سامنے تیاری کر رہے ہیں تو پھر مجھے نوٹس کس چیز کا بھیچا تھا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کس وی لاغ میں کیا بات کی ہوئی ہے مطلب پہلے انہوں نے سنے ہوئے نہیں تھا اور پھر جب میں نے یہ کیا تو پھر انہوں نے میرے ایک پیپر دیا اور کہا کہ اچھا آپ اپنے ڈیفنس میں ایک سٹیٹمنٹ لکھے دیں میں نے کہا کس چیز کے ڈیفنس میں مجھے کوئی چیز بتائینا ہے کہ میں اس کے ڈیفنس میں سٹیٹمنٹ لکھوں گا نہیں کچھ بھی لکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں then میں نے جو سٹیٹمنٹ لکھی وہ کوٹ ریکارڈ کا حصہ ہے میں نے اس میں لکھا کہ یہ میرے سامنے بھی چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں FIA کے لوگ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں یہ ویگ کوسٹنز کر رہی ہیں اور میں تمام ان باتوں کی تردید کرتا ہوں یہ کہا کہ میں نے پکڑا دیا انہوں نے پڑا دو میٹر پر دیکھتا تھا یہ آپ نے کہا لکھا کہ ہم سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہم ویگ کوسٹنز کر رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ یہی کر رہے ہیں دو مرتبہ آپ FIA کے سامنے پیش ہوئے ایک تو جس دن آپ سناباد ہائی کورٹ گئے تھے سناباد ہائی کورٹ نے یہ سٹے آرڈر نہیں دیا تھا آپ کے حق میں لیکن اس دن آپ پیش ہوئے دوبارہ اور پھر گرفتار کر لیا گیا اور اس کو کیا وجہ بتائی تھی گرفتاری کی کہ کیا ایلگیشن ایگزیکٹلی ہے اس کو بھی نہیں بتایا کچھ بھی نہیں مجھے بتایا گیا میں گیا ہوں FIA کے آفیس میں نے انہیں جا کے میں کوئی سننڈر کیا ہے میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کیا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لی آئیں جی بیٹھیں آج بات کرتے ہیں آپ سے اور پھر آگاز اسی طرح کے ویگ کوسٹن سے ہوا اور میں نے مجھے آئیڈیا تھا تو میں نے ان سے بار بار انسسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے ارسٹ کرنا ہے تو کائنڈلی میرے نیچے وکلا کو ان کو بتا دیجئے تاکہ وہ چلے جائیں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے انہوں نے مجھے پوچھ لیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے ہم نے آپ کو ارسٹ کرنا ہے میں نے کہا مجھے آئیڈیا ہے میں نے کہا صحافی ہوں یہاں تو میں چیک کر رہے سکتا ہوں تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ اس وقت کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی کہ آپ نے ججز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کی نہیں نہیں کی اس وقت پھر کہ آپ نے یہ فلان ویلاگ میں جو یہ بات کی تھی ایک ججز کے بارے میں انہوں نے صرف دو سوالات کی اس کے بعد کوئی اس طرف نہیں سوالات کی یہ جو آپ کے اوپر جو چارجز لگائے تھے بڑے سیریس قسم کے چارجز سے کہ دہشتگردی کی تشیر کرنا سائبر ٹیررزم کے آپ کے اوپر الزامات لگے اور سپریم کورٹ میں بھی جب سمات ہوئی تو ایٹونی جنرل نے بھی کہا کہ غلط قسم کے الزامات ہیں اور چیف رسس نے بھی کہا کہ یہ الزامات کیوں لگیں اس پر تو اس حوالے سے کوئی آپ سے تفتیش کی گئی کہ یہ جو ریلیونٹ شکے جو نے لگائی تھی اس پر کوئی تفتیش ہوئی کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں آپ نے اپنے ویلاؤس میں نہیں بلکل ایسا کچھ نہیں اس پر یہ کہتے رہے کہ دیکھیں وہ فلانے ایک بزنس مین ہے جن کا پشلے درم وہ سپریم کورٹ میں کیس ان کے خلاف گیا تھا فیصلہ سنے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو میں نے کہا میرے بینک اکاؤنٹس میں آپ کو دے چکا ہوں ان کو آرڈٹ کر لیں دیکھ لیں میرے کورٹ سے پیسے آ رہے ہیں جب کسٹڈی میں تھے تو ہم نے آپ کے جو بکلہ ہیں ایمان مزاری اور حادی ان سے جب رابطہ کیا تھا تو انہوں نے بھی آ کے یہ کہا تھا انفیکٹ انہوں نے ایک ویلاؤگ میں بھی بتایا تھا کہ اصل سے جو سوال ہو رہے ہیں وہ دوسرے اداروں کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں جی بلکل بلکل وہ میں نے آپ کو بتایا نا پہلے دن دو تین سوال عدلیہ کے بارے میں ہوئے اس کے بعد تفتیش کا رخ بلکل مڑ گیا اور وہ تو کہیں اور ہی جانے لگے سوالات کچھ اور شخصیات کے بارے میں سوالات شروع ہو گئے اور مجھ سے پوچھا جانا لگ گیا کہ آپ کا سورس کیا ان کے دفتر میں تھا کہاں پر تھا میں نے کہا بھئی میں نہیں بتاؤں گا آپ کو کیا تھا آپ کا سورس اپنی ڈوائس دیں میں کہتا تھا نہیں بھئی میں یہ نہیں بتا سکتا ایک صحافی کی ساری عمر کی کمائی اس کی کریڈیبلٹی اور اس کے سورس ہوتے ہیں پیسہ صحافی کی کمائی ہوتا ہی نہیں ہے کر لیا تھا کہ یہ ویڈیوز میری ہیں اس کے بعد جود وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ اپنے سورس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کریں تو کسی پوائنٹ پہ یہ لگ رہا تھا اسد کہ یہ معاملہ اور زیادہ لمبا جائے گا بیل ملنا مشکل ہو جائے گی اور جس قسم کے چارجز لگائیں اس پہ ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے معاملہ تو ابھی کیس تو ختم نہیں ہوا ہے جو آپ کی ٹیم اس وقت ٹرائے کر رہی ہے معاملہ آپ کا عدالت میں لیکن لگ رہا تھا کہ جس موڈ میں ہے وہ شاید بیل وغیرہ نہ مشکل ہو جائے گی وہ بلکل اس کا اظہار کرتے تھے میرے سامنے یہ لوگ اور یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بیل نہیں ہونے دیں گے ہم نے ایف آئی ایم ہے ایف آئی میں لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سکون سے ایکسنڈ کیا جا رہا ہے آپ کا ریمانٹ تو ہم نے اسی دوران میں آپ کا چالان سبمٹ کر دینے اور اس چالان کے دوران ٹرائل شروع ہو جائے گا اور کیونکہ ٹرائل کے دوران بیل نہیں ملتی ہوتی اور آپ کا کیس بہت سیدھا سادھا ہے آپ نے اپنا سب کچھ اون کیا اور آپ کہتے ہیں میں اس پر قائم ہوں تو تین چار پیشیاں ہوں گی آپ کی کنوکشن ہو جائے گی آپ اندر ہیں میں کہتا تھا ٹھیک ہے جوڈیشنل سے پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ سب کی باتیں کرتے تھے صحیح تمہیں کہتا تھا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں تو بلکل کر دیں مجھے کہا جلسی سے کریں چالان پر جو آپ نے کرنا ہے تو اس وقت مجھے سچی بات ہے مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ موسٹ لائکلی سزا ہونے جاری ہے آپ کی پوری ریڈنگ کیا تھی کیا وجہ کیا تھی پھر پکڑنے کی جب سوال نہیں ہو رہے ریلیونٹ شکے نہیں لگائی جاری تو مقصد کیا تھا پکڑنے کا پھر آپ کس نتیجے پہنچیں مجھے یہ لگتا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے کسی طرح اس جگہ پر لائے جائے کہ جہاں پر میں خود نیگوسیشن کا آگاز کروں کیوں کیوں لائے جائے اس لیے لائے جائے کہ میں وہ باتیں کرتا ہوں جو اب اس ملک میں شاید نہیں کی جا سکتی تو وہ تھا کہ اس کو کسی طرح اس آربٹ میں لائے جائے کہ جہاں پر یہ کہ نیگوسیشن کرے اور پھر اس سے کچھ شرائط منوا کے تو اور اگر یہ نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے صدا دلوائی جائے اب یہ دس دن تک آپ ایک تو ایف آئی کے کسٹڈی میں تھے بارہ دن بارہ دن تک وہ ٹائم آپ کا کیسا گزار how difficult was it اور کتنی مشکلات آپ کے لیے پیدا کرنے کی مہا پر کوشش کی گئی وہ ٹائم شہدہ صاحب بہت ہی tough تھا ایک لحاظ سے یہ نہیں کہ مجھے کوئی physical torture کیا جائے تھا بلکل نہیں تھا physical torture لیکن ایک mental torture بہت زیادہ تھا آپ سو نہیں پاتے آپ کو ایک چھوٹا سا cell ہے ٹھیک ہے میرے خال میں دس بے بارہ کا room تھا وہ اس کے اندرہ آپ سوچئے نا انیس انیس لوگ آجئے انیس لوگ انیس لوگ washroom out of order ہے اس office میں پانی نہیں آتا تھا washroom out of order ہے اور اتنی smell ہوتی تھی اتنی smell ہوتی تھی کہ cell بھی ایسے جو حوالات تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ washroom ہی ہے even کہ میں ایک دن جا کے ان کو کہا جو FIA کے اہلکار گزرے تھے تو میں نے کہا کہ یار کب پانی کیسے ادھر مگوئی گیا تو وہ میرے جب سلکے قریب پہنچے تو ایک دم پیچھے ہٹکے انہوں نے کہا کہ یار یہ exhaust تو چلاو بطلب سوچئے نا کہ ان کو خود وہ ادھر smell پر داشتی deliberately ایسی حالت میں رکھا گیا جس کا شاید مقصد ہی ہو سکتا ہے کہ دوڑنے کی کوشش کریں آپ بلکل کہ ایک آدمی obvious تھی جو ایک نورمل ماحول میں رہتا ہے اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکل یہی کوشش تھی وہ جان کے اس ماحول میں رکھا گیا وہ میں بار بار request کرتا تھا کہ مجھے کوئی اور washroom use کروا دیں اور ایک دن میں سن سکتا تھا کہ ایک میں نے اہلکار کو بہت request کی انہوں نے جا کے اپنے ایک سینئر سے پوچھا مجھے ان سینئر کی آواز آئی کہ وہ وہی washroom use کرے گا توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نہیں ٹوٹے آپ جتنی بھی پیشیوں میں آپ آئے آپ یہی کہتا رہے کہ میں اپنی sources بھی نہیں بتاؤں گا جی میں gadgets جو ہے وہ سب چیزوں کو own کر چکا اپنی ویڈیوز کو پھر کیا مزید اس کی ضرورت ہے اور اڈیالہ جیل میں پھر آپ گئے وہاں پہ بھی یہ اطلاع تھا ہی کہ آپ کو isolation میں رکھا گیا تھا جبکہ isolation میں تو یا بہت ہائی پروفائل کہہ دی ہوں جیسے سیاسی یا کوئی خطرناک کہہ دی ہوں ان کو رکھتے ہیں isolation میں ادر ویس تو ملزم کو isolation میں نہیں رکھتے ہیں دی مجھے پہلی رات یہ ہی ہوا میرے ساتھ مجھے جا کے ایک سل میں لے جایا گیا جو بلکل ایک جو کہدیوں کی بیرک تھی اس کے بیک سائیڈ میں ایک جگہ تھی وہاں پر اس کے چار دیواری تھی بہت انچی انچی اور اس کے پر باب وائد لگی ہوئی تھی وہاں پہ مجھے اندر لے جایا گیا اندر لے جا کے ایک چھوٹا سا آٹھ دس مرلے کا پلوٹ تھا جس میں جنگلی گھاس ہوگی ہوئی تھی اس کے انڈ پہ ایک isolation میں ایک چھوٹا سا سل تھا جس میں مجھے بھیجا گیا اندر اور وہاں پر ڈال کے مجھے لاک کر کے چلے گئے نہ وہاں پر کوئی پولس والا تھا نہ کوئی انسان نہ کچھ تھا اور میرے سل میں کمبل بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا سردی تھی تو مجھے تھوڑی طرح بہت بہت شدید سردی لگنے لگی تو میں نے وہ اس سے بوتل سے بجانا شروع کر دیا سلاکھوں کو کہ کوئی آئے سنے پھر میں نے آوازیں دیں بہت کوئی نہیں آیا اور پھر اندر ایک آئے مجھے بہت دیر گئے فیل ہوا کہ کوئی باہر واک کر رہا تو میں دیکھا تو ایک پولس والے مجھے دور نظر آئے میں نے آوازیں دیں وہ آئے وہ جب گئے اور وہ ایک لے کے آئے فرسٹ ایڈ والا باکس کسی کو ساتھ تو اس نے مجھے آکے کہا کہ آپ کے سلکی تو ہمارے پاس چابی نہیں اب ہم آپ کو چیک کیسے کریں تو وہ مجھے ادھر سے دور سے گولی پھینکے یہ کھالو میں نے کہا کس چیز کی گولی ہے میں نے کہا آپ کہہ رہے نا کہ آپ کو سردی لگ رہی یا آپ کو ریلیکس کر دے گی میں نے کہا بھائی میں یوں بلائنڈلی کوئی گولی نہیں کھا سکتا اور نیکس مارننگ جب مجھے لے جایا گیا چیک کیا گیا تو مجھے ایک سو دو بخار تھا اور پھر جو دوسری چیز تھی وہاں پر آپ کو ریڈنگ میٹیریل نہیں دیتے اکباریں بکس نہیں مجھے آنے دی جاتی تھی لیٹرلی شہداد صاحب میں ٹوٹ پیسٹ کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ پڑھتا رہتا تھا ٹائم گزارنے کے لیے کیونکہ میرے پاس کچھ نیدہ کرنے کو مقصد دیتا ہے کہ منٹل ٹورچر کیا جائے اور اتنی مشکلات پیدا کی جائے کہ وقت نہ گزارا جائے تو پہلی رات تو بہت ہی ریبو گریف گزری تھی پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ باقی قیدی جیل کے اندر گھوم سکتے ہیں لیکن مجھے ایک مقصوص احاطہ میں محدود کر دیا گیا تھا اور کہا تھا کہ میں باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اندر آ کے مجھ سے انٹریکٹ نہیں کر سکتا تو میں پھر وہیں پر بیٹھا رہتا تھا وہ جنگلی گھاس کے اوپر اگر کوئی شہد کی مکھی کسی پھول کے پر آ جاتی تھی تو اس کو فالو کرتا رہتا تھا تو دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان میں لوگوں کی آواز بند کی جا رہی ہے لوگوں کو کچھ بھی بولنس جو ہے سوری روکا جا رہا ہے یہی کام یہ اسطور کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے بعد عمران ریاض خان کے ساتھ بھی ہوا ہوا کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو ریس کیا گیا اس سے پہلے ان کو غائب کر دیا گیا تھا عمران ریاض خان کے اگر میں بات کروں تو پانچ چھے مہینے ان کو غائب رکھا گیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ منزرے آم پر آئے اور عمران ریاض خان کی آپ رہو نے حالت دیکھی تھی کتنی پتلی ہو چکی تھی ان کے تقریباً بائیس ستئیس کیجی ویڈ گیر چکا تھا اور وہ مطلب چالیس سال کے گئے اور ستر سال کے واپس آئے ہاتھ چیز مطلب بال وہاں پہ یہ ہوا ایسے ہوا مطلب تین لوگوں نے میرے سے جو ہے وہ آ کے انہوں نے پوچھا واش روم کتنا گندہ تھا وہاں سے کتنی سمیل آتی تھی مطلب اسرطور نے اپنا یہ سارا انٹرویو میں بتایا کہ کس طرح کا ظلم ہوتا ہے یہاں پہ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک مطلب ان کو جو ٹوٹ پیس دی گئی تھی ان کو مطلب ایسی جگہ پہ رکھا گیا یا کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ پیسٹ کو بار بار پڑ رہے تھے کہ میرا کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جانا آپ لوگ سوچیں کہ آپ کو ایک جگہ بند کر دیا گیا ہے اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے یہ ہم کسی کی جب سنتے ہیں تو ہمیں وہ فیلنگ نہیں ہوتی لیکن کبھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے دیکھیں یا آپ کے پاس نہ موبائل ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ کوئی بات کرنے والا بس آپ بیٹھے ہیں آپ کا ٹائم کیسے گزرے گا آپ کا ٹائم گزر ہی نہیں سکتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ کیا اور پھر ایک ایسا انسان جو صافی ہے جو یعنی بڑے بڑے کام کرتا ہے جس کا کام ہی ریپورٹنگ ہے ریسرچنگ ہے اس کا ٹائم کیسے گزرتا ہوگا جب ایک دم سے اس کو بند کر دیا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا بارالی یہ ساری کہانی جو ہے وہ احساس تو نے سنائی تو ویورز آپ نے جو کچھ بھی سنا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال اپنی رائے کا کمینڈ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں چھوڑی ہمیں تب تک لیے